اللہ اکبر اللہ اکبر علی رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک شخص آیا کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تقریر کی کہتا ہے سمجھ نہ کیا تم نے کہتا ہے ساری ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں فرمایا ایسا نہیں کہا تو ساری ذمہ داری ہمیں دے دیئے تو پھر اللہ تعالی کیا کریں گے کہا ایسے نہیں کہا پھر کیسے ہیں کہا اللہ رب رزت کے کچھ فیصلے ہیں جو تبدیل نہیں ہو سکتے لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے سیدھا راستہ بھی دکھایا ہے اور برا راستہ بھی دکھایا ہے اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی تیری مرضی ہے جو راستے اختیار کر لے کہتا نہیں سمجھ نہیں آئی کچھ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کچھ بندے کو دیئے آئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے اختیار کے دو ایسے ہو جائیں کہا اچھا پاؤں اٹھاؤں پاؤں اس نے اٹھایا کہا ابوسرا اٹھاؤں ہے تو یہ کیسے اٹھاؤں کہا ایک اٹھانے کی طاقت پر اندر ہے نا ابوسرا ہوا میں کھڑے ہونے ذرا اٹھا کے ہو سکتے ہیں اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت ہے اس کے اندازے ہیں جو بالکل صحیح ہیں اس لیے تقدیر کا جب مسئلہ آئے میرے معزز بھائیو چار باتیں دل پہ لکھ لو اگر اس فتنے سے بچنا آئے بہت سارے گنے گار بہت سارے مجرم جو ہیں وہ تقدیر کو پیش کرتے ہیں بس لکھا ہے ایسے تھا اور کب کہتے ہیں جب غلطی ہو جاتی ہے پہلے نہیں کہتے ہیں پہلی بات مصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تقدیر کے مکلف نہیں ہیں ہم عمل کے مکلف ہیں اعملو فکل میسر لما خلق لہ تم عمل کرو جو اللہ نے لکھا ہے وہ سچ لکھا ہے عمل کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دلوا دیا ہے تو ہماری ذمہ داری پھر کیا نکلی عمل کرنا یہ ذمہ داری نہیں ہے تقدیر میں ایسا لکھا ہے یہ ذمہ داری نہیں ہے ہماری ہمیں اللہ نے تقدیر کا مکلف نہیں بنایا عمل کا مکلف بنایا دوسری بات تقدیر کو جٹھلایا بھی نہ کرو سلاسة لا يقبل اللہ منهم یوم القیامت صرفاً ولا عدلاً تین ایسے بدبخت ہیں جن کے فرضی نمازیں اور نفلی نمازیں اللہ قبول ہی نہیں کرتے العاق والمننان ومکذبن بالقدر ایک والدن کا نافرمان ایک احسان جتلانے والا نیکی کر کے اور تیسرا تقدیر کو جٹلانے والا تیسری بات جب تقدیر کے بارے میں گفتگو شروع ہو اپنی زبان کو بند کر لو حدیث ابھی آپ نے سنی گیا چوتھی بات کوئی گفتگو کرتے نظر آئے فرمایا شیطان راستہ نکالتا ہے کیا کہتا ہے من خلق السماء آرسان کس نے بدہ کیا بندہ کہتے ہیں اللہ اللہ نے بدہ کیا من خلق الارو زمین کس نے بنائی بندہ کہتے ہیں اللہ اللہ نے بنائی من خلق الجیبال پہاڑ کس نے بنائے انسان دل میں سوئتے ہیں اللہ نے بنائے من خلق الکون یہ کائنات کس نے بنائی آخر میں ایک سوال شیطان چھوڑتا ہے من خلق ربک بلہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا اس طرح کا تصور آ جائے فَلْيَمْتَهِ فَلْيَسْتَعِذِ بِاللَّهِ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تین کام کرو رک جاؤ سوچنا بن کرو فَلْيَسْتَعِذِ بِاللَّهِ اَعُوذُ بِاللَّهِ اِنَّ الشَّيْطَانُ الرَّجِينَ اور کیا کہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تاکہ شیطان رخنا نہ ڈالے اس لیے میرے بھائیو تقدیر کے معاملے میں یہ چار باتیں ہمیشہ یاد رکھنے چاہئے تقدیر کی دو قسمیں ہیں تقدیر مبرم اور تقدیر معلق تقدیر مبرم اٹل فیصلہ ہے تقدیر معلق آپ کو اللہ تعالی نے موقع دیا ہے یہ کرو گے تو نیکی ملے گی اور یہ کرو گے تو بھرائی ملے گی اور اس کے سزا ملے گی